سوانہ حیات خان موظم میر نصیر خان نوری رحمت اللہ علیہ ستارہ سو انچاس تا ستارہ سو چرانبی میر نصیر خان اول میر عبداللہ خان کا تیسرا بیٹا تھا وہ بلوچی دنیا کا فقید المثال بلوچی رہنما کہلاتا ہے نہ صرف عظیم رہنما سپاہ سالار اور اول العظم حکمران تھا بلکہ ایک پاقیزہ شخصیت اور بزرگ انسان کی ایسیت سے بھی پوری بلوچی تاریخ میں ان کا نام آفتاب و ماہتاب کی طرح جگمگاتا رہے گا وہ بلوچوں کے قومی اتحاد کا علم بردار تھا اس نے پہلی مرتبہ بلوچی قومی شیرازہ بندی کا مستحکم و دیر پا نظام قائم کیا اس کا دور بلوچوں کے بخت و اقبال اور اروج و ارتقاء کا دور تھا وہ پہلا بلوچ اکمران تھا جس نے بین الاقوامی سطح پر دیگر اقوام سے تعلقات قائم کیے اور دور دور تک شورت پائی وہ نادر شاہ فشار کے ہاں نو سال بند رہا اس دوران زمانے کے نشب و فراز اور اقمرانوں کے اروج و زوال کا مشاہدہ کرنے کا اسے موقع ملا بیسیوں نویت کے عملی تجربات سے بھی گزر چکا تھا ایامِ اسیری میں میر نصیر خان کی ذہانت و فتانت اور جرت و دلیری کے یوں تو کئی واقعات ہیں مگر درجہ زیل واقعہ ان میں منفرد ہے روایت ہے کہ ایک دن نادر شاہ فشار اور اس کا جرنیل احمد شاہ ذرانی محوے گفتگو تھے اور کمسن میر نصیر خان بھی کئی موجود تھے نادر شاہ میر نصیر خان کو اسیر کہا کرتا تھا مخادم ہوا اسیر آبِ خردن بیار نادر شاہ کا خاص مشکیزہ اس کے قریب انچائی پر لٹکا ہوا تھا کمسن میر نصیر خان نے دیکھا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا بے دھڑک تخت تاؤس کو کھینچا جوتوں سمیت اوپر چڑا اور مشکیزہ اتار لیا وہ اپنے عیدیان میں مگن برتن میں پانی بھرنے لگا ادھر نادر شاہ تخت تاؤس کی بے حرمتی دیکھی تو آپے سے باہر ہو گیا آگ بگولہ ہو کر نیام سے تلوار کھینچی قریب تھا کہ وہ میر نصیر خان کا سر کلم کر دیتا کہ احمد شاہ عبدالی موقع کی نزاقت بھام کر فوراں آگے بڑھا اور دست بدستہ عرض کی حضور نصیر بلوچ کمسن اور نادان اور پھر شاہ زی وقار کا عصیر ہے اس کو قتل کرنا شہنشاہ کے شایان شان نہیں نادر شاہ کا غصہ خدرے تھنڈا ہوا سخت لہجے میں میر نصیر خان سے پوچھا عصیر ایچ کر دیتا میر نصیر خان نے برجستہ جواب دیا عظی سبب کے حکم نادری بود اس طرح میر نصیر خان کی جان بچی نادر شاہ نے احمد شاہ عبدالی سے کہا کہ یہ بلوچ بچہ مستقبل میں جلیل القدر رہنما بنے گا اس کے بعد نادر شاہ نے کبھی میر نصیر خان کو اسیر کے لقب سے نہیں پکارا میر نصیر خان نے دیلی کا قتل عام بھی دیکھا محمد شاہ رنگیلا کی زلط آمیز شکست بھی کلہڑوں کا انجام اس کے سامنے تھا خود نادر شاہ افشار جیسے طاقتور تہرمان بادشاہ کی حلاقت ایسے حادثات اس کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے اور اس نے پھر یہ دیکھا کہ نادر شاہ افشار ہو عالم پناہ کہنے اور قورنش بجالانے والا احمد شاہ عبدالی شاہ افغانستان بن گیا اس نے ان واقعات سے بہت کچھ سیکھا اور اخذ کیا اپنی بلوچی حکومت کی کمزوریاں اس کے سامنے تھی وہ خدا ترس اور دیندار انسان تھا اسے اپنی قوم سے بے پناہ محبت تھی وہ عوام الناس میں نصیر خان ولی کے نام سے معروف تھا میر نصیر خان آزم نے قبائلی فوجی نظام کی بنیاد ڈالی بلوچ پارلیمنٹ قائم کی قوم کو ایک دستور العمل دیا جو شرع محمدی اور بلوچ روایات کا عسین انتزاج تھا دین اسلام کی ترویج و اشاہت کی مملکت میں شرخی نظام رائج کیا مسجدیں تحمیر کی پابندی سوم و سلوات ادائیگی زقاعت اور دیگر دینی فرائضوں کے لیے سرکاری طور پر اقدامات کیے اور محکمے قائم کیے غیر اسلامی رسوم یک کلم منسوک کیے اور سچ مچ کا اسلامی معاشرہ صدیوں میں بلوچتان کی سرزمین میں دوبارہ قائم ہو گیا میر نصیر خان نوری نے پورے دور حکومت میں تلوار ہاتھ میں لے کر بے شمار محازوں پر شجاہت و بہدوری کے کارہائے نمائیں انجام دیئے ذکریوں کے خلاف نصیر خان کی یورش نے احمد شاہ عبدالی کو مداخلت کا موقع فرام پیا وہ اپنے ذہم میں میر نصیر خان کو اپنا تابع حکمران تصور کرتا تھا اس تصور نے اسے قلات پہ چڑھائی کی ترغیب دی چنانچہ احمد شاہ نے قلات کا چالیس دن کا معاصرہ جاری رکھا مگر ناکام ہوا احمد شاہ عبدالی نے شاہ ولی خان بام زی اور آخند محمد حیات کے ذریعے سلا کی گفتگو شروع اور تحریری سلا نامے پر نتیجہ ہوا سلا نامے کے نقاط یہ تھے نمبر ایک خان قلات شاہ افغان کو کوئی خراج نہیں دے گا نمبر دو خان قلات آئندہ سان لشکر نہیں دے گا نمبر تین البتہ جب کبھی شاہ افغان کو اپنی حکومت افغانستان سے باہر لڑائی لڑنی پڑے تو خان قلات ایک دستہ لشکر امداد اس کو دیا کرے گا نمبر چار اس امداد کے عوض میں شاہ افغانستان خان قلات کو ایک مقرر رقم نقد بارود بغیرہ اور اسلح جنگ دیا کرے گا نمبر پانچ شاہ افغانستان خان کے ریاستی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا نمبر چھے خان کسی صدوزی شہزادے یا کسی اور افغان سردار کو جو حکومت افغانستان سے باغی ہو کر اس کے علاقے میں داخل ہو کسی قسم کی امداد یا پناہ نہیں دے گا اور نہ ہی افغانستان کے اندرونی معاملات اور تنازیات میں حصہ دے گا نمبر ساتھ خان کے جو علاقے شاہ افغانستان کے قبضے میں آ چکے ہیں وہ خان قلات کو واپس کر دیے جائیں گے نمبر آٹھ مندرجہ بالا شرائط پر خان حکومت افغانستان کو حکومت اعلیٰ تسلیم کرے گا مگر میر نصیر خان اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار حکمران خیال کرتا تھا اس حیثیت سے وہ باطل کے خلاف برسر پیکار تھا اور اصلاح احوال کے لیے کوشن تھا موسیقا موسیقا موسیقی